موسیقی تو یہ بات قرآن مجید نے واضح کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک اظہار یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہم رحمان کے ساتھ کھڑے ہوں رحمان کے بندے بن کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ اس کے دین کو اختیار کریں شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اس کی ترگیبات سے مفتو نہ ہو اس کے نقشیر نہ بنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر زندگی بسک کریں وہ ترگیبات دے تو ہم اس کو دین کی دعوت پیش کریں الٹا نہ یہ کہ اس کی ترگیبات کا شکار ہو جائے ہا وہ شیطانِ انس میں سے ہو یا شیطانِ جن میں سے تو ابلیس کے خلاف یہ جنگ جو ہے یہی درحقیقت ہماری زندگی ہے ہم سارا دن کیا کرتے ہیں شمروز میں کیا کرتے ہیں اسی جنگ میں مصروف ہے تو گویا یہ جو اس جنگ کے لیے جب ہم رحمان کے ساتھ ہوتے ہیں کھڑے ہوئے تو اس کا علامت اظہار یہ مختلف مناسق کے ذریعے میں وہی ارز کر رہا تھا کہ حج اصل میں اس جنگ کا علامت اظہار یوں سمجھ لیگے کہ اس جنگ کو ایک تمثیل کا پیرائے دے دیا گیا ہے میں محض بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم اپنے افکار کو خیالات کو اپنے تصورات کو تمثیل یا ایک ڈرامی کی صورت دے گئے تھے یہ محض بات سمجھانے کے لیے بات میں ارز کر رہا ہوں تو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے آدم و ابلیس کی اس جنگ یعنی آدم رحمان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ابلیس کے خلاف برسر جنگ رہنے کا عہد کرتا ہے اور پھر ایک تمثیل کے حصے کے طور پر یہ مناسق ادا کرتا ہے اس کی حقیقت یہ اسی وجہ سے اس کا کلمنیشن کیا ہے اس میں شیطان کی علامتیں بنا دی گئے ہیں ابلیس کی ہم اس پر سنگباری کرتے ہیں وہیوں سمجھ لیئے کہ پھر وہ حقیقی جنگ وجود میں آ جاتی ہے علامتی طور پر اور وہی حج کے مناسق ختم ہونا یہ جو حج کے مناسق جب ہم ادا کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ کون کون سے مناسق ہیں جو کہ حج کا لازمی جز ہیں جن کو ادا لازمی کرنا ہے اور پھر شہائر اللہ کیا چیزیں ہیں شہیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت یہ وہی چیز ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو علامتی اظہار کی صورت دی جائے گی تو اس میں کچھ چیزوں کو علامت کی حصیت سے مقرر بھی کیا جائے ہیں دیکھیں نا مثال کے طور پر ہمیں تین ستون کھڑے کر گئی ہیں لیکن اس کو آپ نے ایک علامت کی حصیت دے دی کہ یہ ابلیس ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معبد آپ نے بنایا ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ ایک شہیرہ ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ خدا کی بندگی کے لیے اس گھر کو ایک مرکز کی حصیت حاصل ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو شائر کہا جاتا ہے بیت اللہ خود ایک شہیرہ ہے حجر اسود ایک شہیرہ ہے اس کا استلام ایک شہیرہ ہے تو قرآن مجید یہ بالکل علامت کے معنی میں یہ نفذ استعمال کرتا ہے اور اسی کی جمع شائر ہے اور اسی کو شائر اللہ یعنی اللہ کی مقرر کردہ علامتیں جیسے جھنڈا ہے تو یہ پاکستان کے لحاظ سے ہمارا شہیرہ ہے یہ ریاست کی علامت ہوتا ہے یہ حصیٰ میں ریاست کی علامت ہے ریاست کے شکوں کی علامت ہے مقار کی علامت ہے آپ کہتے ہیں اس میں سبز رنگ ہے سفید رنگ ہے تو وہ اقلیتوں کی رمائندگی کرتا ہے سفید رنگ تو یہ بھی کوئی ایک علامت ہے بالکل سن کا ہے بات ہے کہ اقلیتیں تو سفید رنگ میں کہیں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں راسک کرنے کے لیے کہ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے مہارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کا بھی اس ملک پر اتنی حق ہے وہ بھی اس کے شہری ہیں وہ اپنے جنڈے میں بھی ان کی علامت کے طور پر ایک حصہ سفید رکھا ہے یہ چیزیں ہیں یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان کی اہمیت کو بعض وقت محسوس نہیں کرتے تمثیل کا اور علامت کا طریقہ جو ہے یہ نسلا بعد نسلا حقائق کو منتقل کرنے کا محصر ترین ذریعہ اور بڑا قدیم ذریعہ قدیم ترین ذریعہ اور بہت محصر ذریعہ اس سے در حقیقت آپ وہ بہت سی چیزیں جن کو انفاظ میں آپ بیان کرنا چاہے تو تعبیریں نہیں ملیں گی آپ کو ادا کر دیتے ہیں اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے اچھا جاویس صاحب میں نے یہ کہا تھا کہ مناسق جو ہیں ان میں سے کون کون سے وہ لازمی جز ہیں جو کہ حج میں ضروری ہیں یہ حج کیا ہے پہلے اس کے مناسق کا ایک جائزہ لے لیجیے آپ جاتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ احرام بانتے ہیں یہ میکات سے شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ احرام باننا ضروری ہے احرام کو کچھ آداب میں مقرر کر دیئے گا آپ کے علم میں ہے کہ مرد کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہلتے ایک چادر اوڑ لیتے ہیں ایک چادر نیچے باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ تلبیہ پر نشروع کر دیتے ہیں لبیت اللہ منبیت ظاہر بات ہے کہ یہ بھی حج کا ترانہ ہے مقرر کر دیا گیا ہے حج کا یہی ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اس کا لازمی حصہ بالکر سے میں نے ارز کیا تھا کہ احرام کے کچھ آداب میں مثال کے طور پر ہے خوشبونی لگائیں گے آپ کو جوہ تک نہیں ماریں گے آپ محل کچھ آل کو اس طرح دور نہیں کریں گے جس طرح محلات میں آپ دور کرتے ہیں آپ کوئی بال نہیں اپنا کٹیں گے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بھی گویا ایک نویت کا علامتی اظہار ہے اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے کس چیز کا ہے لیکن یہ بھی اس کے آداب میں شامل ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کو جاتے ہیں اور جا کے منا میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں جب آپ منا میں ڈیرے ڈالتے ہیں تو اگلے دن آپ کو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات میں آپ پہنچتے ہیں پھر وہاں مغرب تک قیام کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کو مزلفانہ ہوتا ہے جاویس صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں گے کہ حج کے اندر وہ کون سے لازمی مناسق ہیں جو کہ ضروری ہیں جسے ادا کرنا ضروری ہے چھوٹے سے بریک کے بعد